آج کی ویڈیو میں میں آپ کو محبت کے تین لفظ بتاؤں گا ان تینوں لفظوں کو پہلے محبوب کی تصویر پر لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے بعد انہی تین لفظوں کا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر محبوب کی تصویر پر دم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس تصویر کا استعمال بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کیا جاتا ہے اس وظیفے کو بالخصوص محبوب کو اپنی محبت میں شدید ترین طریقے سے مبتلا کرنے کے لئے اور اس طرح سے مبتلا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ہر کسی کو بھول کر آپ کا غلام بن جائے جس طرح کسی شخص کا کوئی ذر خرید غلام ہوتا ہے اور اس کے ہر اشارے پہ چلتا ہے ہر اشارے پہ ناچتا ہے محبوب کی حالت اس وظیفے کے بعد ایسی ہی ہو جاتی ہے اگر تصویر والے عملیات یا وظائف کی بات کی جائے تو ان کا دراصل اثر بہت اچھا ملتا ہے اس کی بجائے یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ ہو اس کی بنیاد محبوب کا تصور ہے اور جب محبوب کی تصویر آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے تو پھر محبوب کا تصور انتہائی بہترین بن جاتا ہے آپ نے اس میں محبوب کی تصویر کا پرنٹ استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیولپ ہوئی تصویر ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر موبائل کے اندر تصویر ہے تو آپ کسی بھی پرنٹر سے اس کا پرنٹ بھی لے کے استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہی کیوں نہ ہو کوشش کریں کہ ایسی تصویر ہو جس میں محبوب کا چہرہ اور اس کی آنکھیں واضح نظر آ رہی ہو اگر ایسی تصویر نہ ہو تو چاہے دور سے بھی ہو پورا جسم اس میں نظر آ رہا ہو اور اگر اس کے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں تو ان کو کروپ کر کے یا پھر ڈیلیٹ کر کے اس طرح کی تصویر بنائیں کہ اس میں صرف محبوب رہ جائے اور اگر آپ نے تصویر کا پرنٹ لینا ہے تو ایسے پیج پر پرنٹ لیں جس کے اوپر لکیریں نہ لگی ہوئی ہو یا اس کی پچھلی طرف لکھا ہوا نہ ہو مختلف دوست آباب پوچھتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم کتنے عملیاں کتنے وضائف ایک ساتھ کر سکتے ہیں میرے عزیزو کیونکہ آپ عاملین نہیں ہیں آپ نے بقاعدہ عمل نہیں سیکھے آپ نے بقاعدہ ان کی زکاعتیں نہیں دیں تو آپ ایک وقت میں صرف ایک عمل کریں مثلا ایک عمل ہے اس کا دورانیاں پانچ دن ہے اور آپ اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں تو جب تک اس کے پانچ دن مکمل نہ ہو جائیں اس عمل کو ختم نہ کریں دوست آباب آپ کیا کرتے ہیں کہ عمل شروع کرتے ہیں اور ایک دو دن عمل کرنے کے بعد اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا اگر مکمل بھی کرتے ہیں تو بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نہیں کرتے یا پھر ایک ہی وقت میں دو تین عملیاں وضائف ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں ایسا کرنے سے رجت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے رجت کے بارے میں تفصیلی جواب میں نے گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی کمیونٹی ٹیب میں سوال جواب والی پوسٹ کے اندر دیا ہوا ہے بہت سارے دوست آباب کہتے ہیں کہ آپ بڑے عمل گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر دیں لیکن اس طرح سے بڑے عمل اگر میں دوں گا تو ظاہر اسی باتیں آپ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ ایک مستند استاد کی نگرانی میں وہ عمل نہیں کریں گے بلکہ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے یہ سادہ عمل جو دیئے ہوئے ہیں ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا صرف آپ کو فائدہ ملتا ہے آج کا عمل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اتوار والے دن فجر کی نماز کے بعد محبوب کا تصور کر کے بیٹھیں محبوب کی تصویر اپنے سامنے رکھیں تصویر پر اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ کے ایک تصویر یعنی ایک سو مرتبہ یا وہ دودھوں پڑھ کے پہلے اس تصویر کے اوپر دم کر دیں اس کے بعد تین لفظ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے اس تصویر کے اوپر کسی بھی روشنائی سے لکھنے ہیں کسی بھی رنگ کی روشنائی ہو کوئی مسئلہ نہیں اگر چہرہ واضح ہے تو تینوں لفظ ماتھے کے اوپر لکھیں ورنہ آپ جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر تینوں لفظ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہی تین لفظ فکرن فی ان مکملہ محبوب کا مکمل تصور کر کے تین سو ستائیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسی تصویر کے اوپر آپ نے تین بار دم کر دینا ہے یہ صرف ایک بار کا وظیفہ ہے دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے دوبارہ کرنا ہے ورنہ اس کی شدت انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے محبوب کو پریشان بھی کر سکتی ہے پڑھ لینے کے بعد اب تصویر کے دو استعمالات ہیں پہلا استعمال یہ ہے کہ آپ تصویر کو اسی وقت یا اسی دن عشاء کی نماز سے پہلے پہلے جلائیں گے جلانے کے لیے سر کی طرف سے آپ نے ہلکی سی آگ لگانی ہے اور کاغذ کو مکمل جلتے ہوئے دیکھنا ہے اور یہی دل میں تصور رکھنا ہے کہ محبوب آپ کی محبت میں جل کے راہ ہو رہا ہے کچھ لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ محبوب کی تصویر بھی جلائیں اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اس تصویر کو کسی بھی کتاب کے اندر رکھ کے اس کتاب کو دیگر کتابوں کی نیچے رکھیں گے تاکہ وہ کتاب وزن میں رہے ایسی صورت میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر ملے گا عمل کر لینے کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں اگر آپ کو اس طاقتور عمل کی اجازت چاہیے تو بلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو وٹ سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ